سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج سیری کے لیے بن رہا ہے اس ٹوکھیم اور بہت آسان ریسیب کے ساتھ ہاف کے جی کھیما لینا ہے میڈیم سلائس امین لینا ہے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اس میں نمک ہے ہلوی ہے دھنیا ہے زیرہ ہے دھنیا ہے اپنے سپائس اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے جنجر گارلک پیسٹ اس میں کٹنٹ ہوا یہ سب ڈال کر ہم نے اس کو اچھی سے مکس کرنا ہے اور بس اس کو لگا کر رکھ دینا ہے اگر آپ کو لگے اس میں پانی کریں تو آپ ہاف کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا پانی ڈرائی ہونے لگے اور اکیما اچھی سے گل جائے تو اس کی بھنائی کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اس کی بھی گل چکی اور اکیما بھی تھوڑا سا گلنے میں ٹائم ہے اکیما کے لئے تو ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کر رکھ دیں گے تو ساتھ ہی ہم دوسری طرف بناتے ہیں مزیدار سی سیوئیاں جو سیری کے لئے ہی بن رہی ہیں تو یہاں پر دو ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر دو الائچی ایڈ کر دی ہیں گرین والی اس کے بعد سیوئیاں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ سیوئیوں کا کلر چینج ہو جائے لیکن یہ جلے نہیں اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ ایڈ کر دینا ہے دودھ بہت احتیاط سے ڈالنا ہے کہیں آپ کا ہاتھ پہ چیٹے نہ آ جائیں جل نہ جائے تو آرام سے آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے کہ جب تک سیوئیاں گل جائیں اس میں اور دودھ میں اچھے سے بوائل آنا شروع ہو جائے جیسی دودھ میں بوائل آنا شروع ہو جائے کہ اس کے بعد ہم اس کا فلیم کل کر دیں گے سلو اور اس کے اندر ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے تو اتنی دیر میں ہمارا کیمہ بھی گل چکا ہے اور یہ بلکل گھنائی کی طرف ہے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کا آئل سیپریٹ ہونا شروع ہوگی ہے ہم نے اس میں زیادہ آئل نہیں رکھنا ہو سکے تو کم ہی آئل کے کھانے کھایا کریں کیونکہ آج کل آئل بہت زیادہ نقصان دے رہا ہے اور ہارٹ پرابلم سوہ زیادہ ہو لی ہیں تو امید ہے آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا اپنے گھر کے لیے فیملی کے لیے جو لیڈی سکھانا بناتی ہیں اور آئل زیادہ یوز کرتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آئل کم یوز کریں تو یہاں پر میں بہت تھوڑا ہی آئل یوز کرتی ہوں اس کے بعد آپ نے جولین کٹنگ میں ادرک سلائز کرنی ہے اور وہ اس پر ڈال کر کور کر کے رکھ دینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دودھ میں بھی بائل آ چکا ہے جیسی دودھ میں بائل آئے گا ہم اس کا فلیم کو کر دیں گے سلو خیال رکھنا ہے کہ یہ گھرے نہیں ورنہ آپ کو اپنے چولے ساف کرنے میں بہت زیادہ پرابلم آنے والی ہے کیونکہ چولے کو ساف کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب چینی اس کے بعد میں نے اس کو مکس کرنا ہے جس یہ بھی اب تیار ہے سیوہیاں بھی پک گئی ہیں سہری کے لیے اور اسٹو پیما بھی بن گیا ہے جو بہت ہی ہلکی مر چکا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی روٹی کی طرف کیونکہ اب روٹی ہی رہ گئی ہے تو سوچا آج آپ کو میں بتاؤں کہ میں روٹی سیدھے طوے پر بنانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے میں الٹے طوے پر روٹی بناتی ہوں لیکن مجھے جب سے میں نے چولے چینج کی ہیں تو روٹی پکانے کے لیے مجھے سیدھے طوے یوز کرنا پڑ رہا ہے تو اچھی نہیں بنتی مجھے تھوڑا سے نقشے بن جاتے ہیں تھوڑی سی ٹریڈنگ میں اسی روٹی بنتی ہے لیکن پھر بھی مینج ہوئی ہی جاتا ہے تھوڑا مشکل لگتا ہے سیدھے طوے پر پراتھے بنانا تو بہت آسان لگتا تھا لیکن روٹی بنانا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ مجھے عادت الٹے طوے کی ہے میں نے ہمیشہ الٹے طوے پر ہی روٹی پکائی ہے تو یہاں پر ہماری روٹی بھی تیار ہے بس سمجھ لیجئے ہم اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد ہماری سیری کا ٹائم ہو جائے گا ہم سیری کریں گے یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو مزیدار سے قیمے کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر نہ نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ